محطم دوست و بزرگو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے حق تعالیٰ شانوں نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے ہم سب کے سب حق تعالیٰ شانوں کی ذاتِ عالی پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بند کر چلیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بند کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فروائیں گے دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کی زندہ ہونے کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالیٰ شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہانم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی تو پہلا درجہ محنت کا ہے اور یہ وہ مبارک محنت ہے جس محنت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہر دور ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور تمام انبیاء علیہ السلام کلمی کی آواز کو لے کر اٹھے اللہ کے غیر سے ہو جانے کا سارے ہی نبیوں نے انکار کیا اللہ پاک کی قدرت سے سب کچھ اور ہر طرح ہو جانے کو سارے ہی نبیوں نے بتلایا اور اللہ پاک کی لا محدود قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے انبیاء علیہ السلام نے عامال کے طریقے بتلائے وہ مبارک عامال بتلائے جن عامال پر اللہ رب رجت راضی ہو کر دنیا میں بھی کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں اور آخرت کے کامیابیوں بھی عطا فرماتے ہیں وہ عامال بتلائے تو جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم کر لیا یعنی حق تعالی شانوں کی ذاتِ عالی پر یقین لائے اور انبیاء اکرام کے دیئے ہوئے عامال سے واپس لگی حاصل کی وہ پھلے پھولے اور چمکے اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کر دیا چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم نہیں کیا یعنی حق تعالی شانوں کی ذاتِ عالی پر یقین لانے کی وجہ ہے اللہ کے غیر پر یقین کیا جی چاہی زندگی گزاری تو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا چاہے ان کے پاس دنیا کے مال دولت تھے یا نہیں تھے اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا تو سب کے آخر میں سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی کلمے کی بنیاد پر اٹھایا جس کلمے کی بنیاد پر پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہی مبارک کلمہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام لے کر تشریف لائے لیکن آپ کی میند کا میدان اور پہلے نبیوں کی میند کا میدان پہلے نبیوں کی میند کا میدان ایک قوم ایک قبیلہ ایک شہر ایک گھر اور خاتم الانبیاء کی میند کا میدان ایک قوم ایک قبیلہ نہیں ہے ایک شہر ایک برعظم نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میند کا میدان تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی میند کا میدان قرار دی ہوگئے آپ کی میند اس قدر جعب میند ہے کہ تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان نبی کریم علیہ السلام کی میند کا میدان قرار دی ہوگئے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس قدر میند کا میدان وسیع اطا فرمایا اسی قدر عملہ بھی وسیع اطا فرمایا اس قدر وسیع اطا فرمایا کہ جو بھی ایمان لے آئے شہر والے ہوں یا دھیات والے ہوں پڑے لکھے ہوں یا انپڑھ ہوں مرد ہوں یا عورتیں ہوں جو بھی ایمان لے آئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی میند میں شامل ہو جائے نبی کریم علیہ السلام نے شروع ہی دن سے تمام طبعات کو اپنے والی میند کے ساتھ جوڑا ہر ہر مسلم کو کلمے کی آواز لگانے والا بنایا تو آج میند اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر میند کرنے والی بن جائے امت کا ہر طبقہ قرن اول کے طبقے کے مشابے بن جائے آج میند اس بات کی ہو رہی ہے تو اس مبارک میند میں نبیوں والی میند میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے کہ یقین تبدیل ہو جائے اللہ کے غیر کا یقین دلوں سے نکل جائے ایک حق تعالی شانوں کی ذاتِ عالی کا یقین دلوں کی گھرائیوں میں اتر جائے مادتی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلیمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولنا کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے وہی درد مندوں کی درد دور کرنے والا ہم زدوں کا راحت رسا مجبوروں کی پکار سننے والا بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا ہر اکیلے کا ساتھی ہر اکیلے کا ہمدم اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں انسان اکیلہ ہے تو اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مخلوب نہیں اور وہ ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج اور اللہ کسی کے محتاج نہیں اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہ اس کی صفات میں کوئی شریک وہ اپنی ذات میں بھی یکتا اپنی صفات میں بھی یکتا اور نہ اس کی کوئی مثال نہ اس کا کوئی ثانی اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے وہ ایک ہے اکیلہ ہے جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے تو اللہ جلشانوں کی عظمت اور قبریائی کے بول اتنا بولے اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے اور اس بول کو لے کے پھریں اور اوروں کو بھی پھرنے کے لئے تیار کریں تو اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولنا تو حق تلشانوں کی عظمت اور قبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اللہ کی بڑائی لا محدود ہے اللہ رب العزت نے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی اللہ رب العزت نے تاکہ میرے بندے میری عظمت اور قبریائی کو پہچان لیں کہ اللہ کی بڑائی لا محدود ہے تو کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی یہ ہوتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں اور ساتھ سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں اور جس قدر مخلوقات ہیں سارے فرشتے سارے انسان سارے جدان سوری مخلوقات حق تعالی شہانوں کی عظمت اور قبریائی اللہ رب العزت کے کمالات لکھنا شروع کر دیں تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں اور قلم گز گز کا ٹوٹ جائیں اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو اللہ جلس شہانوں اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا کہ ایک اکیلہ اللہ مالک اور باقسم مملوک اور ایک اکیلہ اللہ رازق اور باقسم مرزوق اور ایک اکیلہ اللہ خالق اور باقسم مخلوق ایک اکیلہ اللہ غنی اور باقسم فقیر ساری دنیا کے بادشاہ اللہ کے در کے بھیکاری ساری دنیا کے حاجی نمازی اللہ کے در کے سوالی سب کے سب مانگتے مہتاج اور اللہ کسی کے مہتاج نہیں اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہ اس کی صفات میں کوئی شریک وہ اپنی ذات میں بھی یکتا اپنی صفات میں بھی یکتا اور نہ اس کی کوئی مثال نہ اس کا کوئی ثانی اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے وہ ایک ہے اکیلہ ہے جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے تو اللہ جلل شاہ نم کی عظمت اور قبریائی کے بول اتنا بولیں اتنا سنیں کہ ہمارے سوہی ہوئے دل جاگ جائیں سوہی ہوئے دل جاگ جائیں اور اس بول کو لے کے پھریں اور ان کو بھی پھرنے کے لئے تیار کریں اور اس بات کی بھی برملہ دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہ تنہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے جہاں جہاں سے ہوتا ہوا دکھایا جا رہا ہے یہاں سے نہیں ہو رہا جہاں جہاں سے ہوتا ہوا سنایا جا رہا ہے وہاں سے ہو رہا ہے آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائیں اس پر یقین مشاہدت تجربے کا نام ایمان نہیں ہے ایمان بالغیب انسانوں کی نظر کچھ اور بتائے گی غیب کی خبر کچھ اور بتائے گی جو خبر بتا رہی ہے اس پر یقین انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے کسی قبر کو دیکھا تو نظر یہ بتا رہی ہے کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے یہ انسانوں کی نظر بتا رہی ہے اور غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ یہ قبر جنت کے باغوں کا باغ ہے یا جہانوں کے گڑوں میں سے گڑا ہے یہ غیب کی خبر بتا رہی ہے نظر کچھ اور بتائے گی خبر کچھ اور بتائے گی ہر خبر کا یقین دل میں اتر جائے مشاہدت تجربے کا یقین دلوں سے نکل جائے آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے زمین میں جان کھپائی بیج لگایا حل چلایا پانی دیا اور زمین سے غلہ نکلا یہ انسانوں کی نظر بتا رہی ہے کہ ہم زمین میں جان کھپاتے ہیں بیج لگاتے ہیں خل چلاتے ہیں پانی دیتے ہیں اور زمین سے غلہ نکلتا ہے یہ انسانوں کے نظر بتا رہی ہے اور حق تعالی شان ہو کا آپ کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں تو کھیتی کون اگاتا ہے کھیتی اللہ اگاتے ہیں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے یہ امتحان کے طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو کائنات کے ذرے ذرے میں ہماری قدرت کو پہچانو اس مخلوق کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اور بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے بنانے والے نے اپنی قدرت سے بنا کر اس کو آزاد نہیں چھوڑا ہوا بلکہ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ پاک کا قبضہ ہے اور اس کا حکم اس کا ارادہ کام کر رہا ہے انسانوں کی نظر یہ بتاتی ہے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے سورج سے روشنی ملتی ہے یہ نظر بتا رہی ہے اور غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کا پابند ہے اور اللہ پاک پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے اللہ پاک چاہیں گے تو پانی کو پیاس کے دور کرنے کا ذریعہ بنا لیں گے اور چاہیں گے تو پانی کے بغیر پیاس دور کر دیں گے حق تعالی شان انہیں پالنے کا ارادہ فرمایا اصحابی کحف نہ انہوں نے کھایا اور نہ پیا اور تین سو نو سال اللہ پاک نے ان کو زندہ رکھا اور وہ کیا زندہ رہتے ہیں ان کا کتہ بھی زندہ رہا اللہ پاک پالنے میں شکلوں کے پابند نہیں ہے اور یہ ساری شکلیں اللہ کی پابند ہیں یہ کلیمہ کلیمہ معارفت بھی ہے اور یہ کلیمہ کلیمہ عبدیت بھی ہے اللہ کی پہچان کا کلیمہ اور اس کے احکامات کے غلامی کا کلیمہ بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے کی پہچان یہ کہ بنے ہوئے کو دیکھا اور بنے ہوئے میں گم ہو گئے تو دل میں ظلمت پیدا ہو گئی اور یہ کہ بنے ہوئے کو دیکھا اور بنانے والے میں گم ہو گئے چاند کو دیکھا تو چاند کے بنانے والے میں گم ہو گئے کہ وہ کیسی قدرت والے ہیں جنہوں نے اپنی قدرت سے چاند کو بنایا ہے چاند میں چاندنی اللہ نے رکھی ہے اور چاند کی چاندنی میں پھلوں کے اندر رس پیدا ہونے کا ذریعہ مٹھاس پیدا ہونے کا ذریعہ چاند میں چاندنی میں خاصیت اللہ نے رکھی ہے یہ جو کچھ بنا ہوا ہے یہ بنانے والے نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور بنانے کے بعد اس کو آزاد نہیں چھوڑا ہوا کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کا قفضہ ہے اور اس کا حکم اس کا ارادہ کام کر رہا ہے تو اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے کلمے کی بات کو لے کے پھرنا اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا تو کلمے کی دعوت بھی دی جائے اور رو رو کر اللہ سے دعائیں بھی مانگی جائے کہ یا الہی نوکی زبان کی بات میرے دل میں اتار دیں ایمان کی جگہ دل ہے زبان تو ایمان کی اظہار کی جگہ ہے زبان سے تو انسان وہ باتیں بھی کرتے ہیں جو دل میں نہیں ہوا کرتے ہیں اور وہ بات بھی کرتے ہیں جو دل میں ہوا کرتے ہیں ایمان کی جگہ دل ہے ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم سب نے اپنے مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے تو اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی تو زبان چیر کے دیکھی جائے گی یا دل چیر کے دیکھا جائے گا وہ تو دل چیر کے دیکھا جائے گا کہ کس یقین کو لے کر آیا ہو ٹھیک ہے کہ آج اس مبارک کلمے کی حقیقت کو دل میں اتارنے کے لیے مجاہدے ہیں قربانیاں ہیں لیکن یہ مبارک کلمہ دلوں کی سیند بن جائے دل کی گھرائیوں میں اتر جائے حق تعالی شانو نے اللہ نے دل کو اپنے لیے بنایا ہے یہ دل اللہ کا مسکن ہے اور حق تعالی شانو اس دل میں نہیں سماتے جس میں مخلوق کی شکلیں بھرہی ہوتی ہیں اس دل میں نہیں سماتے حق تعالی شانو مومن کے دل میں سماتے ہیں جس کا دل غیر کی شکلوں سے پاک ہوگا ہے جس کے دل میں مخلوق کی شکلیں بھری ہوئی ہیں اس دل میں اللہ پاک کیسے داخل ہوں گے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے کہ جہاں پر تصویریں ہوں تو حق تعالی شانو اس دل میں کیسے داخل ہو جائیں گے اس لئے فرمایا کہ دل سے اللہ کے غیر کا تاثر ختم ہو جائے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ میند کرنا ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے وہ اگر بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے اور وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے تو فرمایا غور سے سنو وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل ہے جب دل کا تعلق حق تعالی شانو کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو جسم کے سارے حصے اللہ کے حکمات کے پابند بن جاتے ہیں جس کے دل کو اللہ جلل شانو اپنی ذات کی طرف پھیڑ لیتے ہیں اس کی آنکھ اللہ کے حکم کی پابند اس کی زبان اللہ کے حکم کی پابند کہ یہ بول بولو یہ بول نہ بولو جن باتوں کے کرنے کا حکم ہے زبان سے وہ باتیں دکھ لیں گی جن باتوں سے اللہ نے روح دیا زبان بھی رک جائے گی کیونکہ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے زبان اللہ کے حکم کی پابند کان اللہ کے حکم کے پابند کہ یہ باتیں سنو یہ باتیں نہ سنو تکھنے کونیاں پیشانی ہاتھ پاؤں جسم کے سارے حصے اللہ کے حکمات کے پابند میں جائے کہ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو یہ مبارک کلمہ یہ دلوں کی گھرائیوں میں اتر جائے یہ ایسا پھل آور درخت ہے شجرہ طیبہ کہ جب یہ مبارک کلمہ اس کی جڑیں دلوں میں قائم ہو جاتی ہیں تو اس کی شاخیں آسمانوں پر پہنچتی ہیں اور یہ شجرہ طیبہ یہ ایسا پھل آور درخت ہے کہ ہر بوسم میں اس کا پھل ملتا ہے ہر بوسم میں اس کا پھل ملتا ہے اس کلمہ کو دل میں اتارنے کے لیے مجاہدے ہیں قربانی ہیں اللہ سے رو رو کے مانگنا ہے کہ یا الہی یہ صرف کلمہ کا بول ہی نہیں بلکہ کلمہ کی حقیقت ہمارے دلوں کی زینت بنا دے حق تعالی شانوں کی ذات بڑی کریم ذات ہے جو دل و جان سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ مبارک کلمہ یہ دلوں کی گھرائیوں میں اتر جائے تو حق تعالی شانوں اپنی قدرت سے وہ دن دکھا دیتے ہیں کہ کلمہ کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے تو برملا اس بات کی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہ تنہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے اور اس بات کی بھی برملا دعوت دی جائے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے اور کامیابی کا ذریعہ مال ملک منصف جاگیر نہیں ہے کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے آمال ہیں عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے یہ جتنے مادی اسباب ہیں یہ حق تعالی شان انہیں بیکار نہیں بنائے ہیں یہ مادی اسباب اللہ رب العزت نے ہمارے امتحان کے لئے بنائے ہیں اتمنان کے لئے نبی کریم علیہ السلام کے آمال عطا فرمائے ہیں آمال پر اللہ کے وعدے ہیں تو دو یقینوں کی ٹکر ہیں ایک طرف مادی اسباب ہیں اور ایک طرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے آمال ہیں تو عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی شکلوں سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے یہ غلط یقین کی بات ہے کہ شکلیں زیادہ ہوں گی تو ہم زیادہ کامیاب ہو جائیں گے زیادہ مال ہوگا تو زیادہ کامیابی تھوڑا مال ہوگا تو تھوڑی کامیابی بڑی ڈگری ہوگی تو بڑی کامیابی چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی بڑی بزارت ہوگی تو بڑی کامیابی چھوٹی بزارت ہوگی تو چھوٹی کامیابی یہ غلط یقین کی بات ہے کامیابی اللہ رب عزت کے ہاتھ میں ہیں اور وہ کامیابی دیتے ہوئے وہ مادی شکلوں کو سامنے رکھ کر انسانوں کی کامیابی کا فیصلہ نہیں فرماتے وہ دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور جسم سے نکلنے والے عامال کو دیکھتے ہیں امتحان کے طور پر شکلیں دے دیں گے اللہ پا تاجر کو تجارت کا سبب امتحان کے لیے دیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ تاجر اپنی تجارت میں اللہ کا حکم نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سے پورا کرتے ہیں وزیر کو وزارت کی کرسی امتحان کے طور پر دی جاتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وزیر صاحب اپنی وزارت میں اللہ کے حکم کو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سے پورا کرتے ہیں صرف تجارت وزارت کا مل جانا کامیابی نہیں ہے صرف وزارت کا مل جانا کامیابی نہیں ہے بلکہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے ان میں عمال بھرے ہوئے ہو ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے عمال کریں یا نہ کریں تو حاجتیں ہماری پوری ہو جاتی ہیں تو حاجتیں اللہ پاک اپنی قدر سے پوری کریں گے وہ تو صاف طور پر اللہ پاک کی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنے زمین پر جاندار ہیں ان سب کی روزی میرے ذمہ ہیں ضرورت ہے تو وہ اللہ پوری کریں گے مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر کے ایمان اور عمال پر اللہ کو راضی کر کے اللہ کی خزانوں سے دونوں جہانوں کی کامیابیوں مل جائیں ضرورت ہے تو پوری ہو جائیں گے عمل نہ بھی کریں تو ضرورت پوری ہو جائیں گے ایک صاحب کو بیوی کی حاجت تھی وہ نکاح کرنے سے پہلے رک گئے اور مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ مفتی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھ پر شفقت فرمائیں کہ مجھے اللہ کا حکم نبی کا طریقہ سکھا دیں تاکہ میں شادی میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھر لوں صرف بیوی کے ملنے پر تو کامیابی نہیں ملے گی بلکہ وہ تو اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھر ہوا ہوگا اس پر اللہ پاک کامیاب کریں مفتی صاحب نے شفقت فرمائی اور انہوں نے نکاح کے مسائل سکھا دیئے تو انہوں نے اپنے نکاح میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھر لیا ایک اور صاحب کو بھی بیوی کی حاجت تھی تو انہوں نے شادی میں نہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہ نبی کے طریقے کی پرواہ رواجی طریقے سے شادی کر لی تو بیوی ایک کو ملے گی یا دونوں کو ملے گی بیوی اللہ پاک دونوں کو دینے ہے لیکن کامیابی دونوں کو دینے ملے گی کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ عمال ہے عملوں کے بغیر دنیا کی چیزوں کو جمع کر کے اللہ کو دکھائیں کہ یا الہی آپ ہمارے مال کو دیکھیں کہ ہم نے کس قدر مال جمع کیا ہے آپ سونہ چاندی کو دیکھیں کہ ہمارے پاس سونہ چاندی کتنے ہیں تو ان مادی چیزوں کو جب ہم کر کے اللہ کو دکھائیں اس پر کامیابی نہیں ملے گی ہاں یہ بات ہے کہ آپ مال کمانے میں نبی کا عمل بھر لیں مال کے خرچ کرنے میں نبی کا عمل بھر لیں یہ تو نہیں کہا جارہا کہ آپ مال استعمالی نہیں کر سکتے وہ مال کتنا مبارک ہے جس مال کے حاصل کرنے میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھر ہوا ہے وہ مال کا خرچ کرنا کتنا مبارک ہے جس میں اللہ کا حکم نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ بھر ہوا ہے وہ تجارت وہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس تجارت میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھر ہوا ہے صرف تجارت ہے اور اس میں نبی کے عامال نہیں ہیں تو اللہ پاک اپنی خندل سے ان کو ناکام کر دی قوم شعب بڑے بڑے تاجر تھے ان کی تجارت بہت پھیلی ہوئی تھی لیکن اللہ نے قوم شعب کو قیامت تک کے لئے ناکامی کی مثال بنا دیا کیونکہ ان کی تجارت میں اللہ کا حکم وقت کے نبی کا طریقہ نہیں تھا اللہ پاک نے ناکامی کی مثال بنا دیا صرف تجارت میں کامیابی سمجھنا وزارت کے ملنے کو کامیابی سمجھنا ایک وزیر صاحب ان کو وزارت کی کرسی مل گئی اللہ والے تھے یقین والے تھے وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رکھ گئے اور مفتی صاحب کے خدمت میں حاصل ہو گئے کہ مفتی صاحب اللہ کی طرف سے یہ امتحان آ گیا کہ وزارت مل گئی تو آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ مجھے وزارت میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ اس کے مسائل سکھا دیں صرف وزارت کی کرسی کو اللہ پاک دیکھ کر مجھے کامیاب نہیں کریں گے وہ میرے دل کے یقین کو دیکھیں گے میرے عمال کو دیکھیں گے تو آپ مجھے اس کے مسائل سکھا دیں مفتی صاحب نے شفقت ورمائی اور ان کو مسائل سکھا دیے انہوں نے اپنی وزارت میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھر دیا تو جس وزیر صاحب کی وزارت میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھرا ہوا ہے تو اس وزیر صاحب کو اللہ پاک ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے وہ کامیاب کریں گے تو وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے وہ کامیابی جو ملے گی وہ تو ہمارے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے آمال لے کر آئے ہیں ان آمال پر اللہ کے وعدے ہیں اس لئے گزارش کی جا رہی ہے ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سیکھنا ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں کو سیکھنا اور ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا جو صرف آپ کا طریقہ سیکھ لیں گے اور آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین نہیں سیکھیں گے وہ کبھی آپ کے طریقے پر چلیں گے اور کبھی آپ کے طریقے کو چھوڑ دیں گے اور جو آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیں گے وہ نبی کریم السلام کے عمال کو زیان نہیں کریں گے مقابلہ آئے گا اللہ ربزت مقابلہ لائیں گے کہ عمل کو بچاؤ تو مال چلا جائے گا اور مال کو بچاؤ تو عمل چلا جائے گا تو جس کا یقین ہی ہے کہ کامیابی اللہ ربزت کے ہاتھ میں ہے اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم السلام کے عمال ہیں تو یہ مال کو قربان کریں گے عمل کو گلے لگائیں گے زندگی اللہ بناتے ہیں اور عمال پر بناتے ہیں تو برمالہ اس بات کی دعوت دی جائے کہ مال سے مال والوں سے اور ملک سے ملک والوں سے زندگی نہیں بنتی زندگی اللہ پاک ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عمال پر بناتے ہیں سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی زندگی اللہ پاک ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عمال پر بناتے ہیں ڈگری سے اور ڈگری والوں سے اگر یقین یہ ہے کہ ڈگری کامیابی کا ذریعہ ہے نہیں ڈگری میں نبی کا عمل بھر لو تو اس یقین کو دل سے نکالنے کے لئے برملا اس بات کی دعوت دے جائے کہ ڈگری سے اور ڈگری والوں سے اور اہدے سے اہدے والوں سے زندگی نہیں بنتی زندگی اللہ پاک ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عامال پر بناتے ہیں عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی شکلوں سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے تو وہ شکلیں بہت مبارک ہیں جس کے پاس مال ہے مال ہے اور مال میں نبی کا عمل بھرا ہوا ہے مال کے خرچ کرنے میں نبی کا عمل بھرا ہوا ہے ہم سب کا ایمان ہے کہ جب آخرت کے اندر یہ سوال ہوگا کہ مال کیسے کمایا تھا اور کیسے خرچ کیا تھا تو بہت ساری انسانیت کامیاب ہو جائے گی اور بہت سارے ناکام ہو جائیں گے تو کامیاب ہونے والے وہ ہوں گے کہ جب یہ سوال ہوگا کہ مال کیسے کمایا تھا تو یہ کہیں گے کہ ہم نے مال کمانے میں اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے سے پورا کیا تھا تو اللہ پاک اس دن ان کو کامیاب کر دیں گے مال کیسے خرچ کیا تھا کہ ہم نے مال تو خرچ کیا لیکن اس میں اللہ کا حکم دیکھا اور نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سے اللہ کا حکم بھر لیا تو وہ کامیاب ہو جائیں گے اور جنہوں نے مال کمایا مال کو خرچ کیا نہ مال کے کمانے میں نبی کریم علیہ السلام کا عمل بھرا نہ مال کے خرچ کرنے میں نبی کا عمل بھرا تو یہ اس دن ناکام ہو جائیں گے صرف دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر نہیں بلکہ آخرت کو سامنے رکھ کر چلنا حاصل زندگی آخرت کی ہے دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا دنیا کی زندگی میں فرمایا کہ دنیا کی زندگی مرنے کے لیے ہے اور آخرت کی زندگی جینے کے لیے ہے یہ اگر جینے کے لیے ہوتی تو کوئی نبی پیغمبر ولی کوئی تو زندہ رہتا یہ تو ہے ہی مرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اس نے عرض کیا کہ آپ یہ فرمائیں عقل والے لوگ کون ہیں تو آپ نے فرمایا عقل والے وہ لوگ ہیں جو موت کو یاد رکھیں اور مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیں وہ ہیں عقل والے لوگ اور موت کی تیاری کیا ہے پیاس آ جائے سنت کے مطابق پانی پی لیں بھوک آ جائے سنت کے مطابق کھانا کھا لیں نیند آ جائے سنت کے مطابق سو جائے سنت کے مطابق جا گئے ہیں لباس پہننا سنت کے مطابق لباس اتارنا سنت کے مطابق پاؤں میں جوتی پہننا سنت کے مطابق پاؤں سے جوتی نکالنا سنت کے مطابق وہ تو قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمال ہیں عملوں سے کامیابی کے یقین دلوں میں اتر جائے اور چیزوں سے کامیابی کے یقین دلوں سے نکل جائے تو دو یقینوں کی ٹکر ہیں دو یقینوں کی ٹکر ہے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے اور کامیابی کا ذریعہ بال ملک منصب جاگیر نہیں ہے کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عامال ہیں تو برملہ اس بات کی دعوت دی جائیں کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے خیر سے نہیں ہوتا اللہ کا سارا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ رب عزت سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں تو اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کامیاب کرتے ہیں اور کامیابی کا ذریعہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک عامال ہیں تو اس یقین کی بنیاد پر جب محنت کی جائے گی اور یہ یقین دلوں کی زینت بنے گا تو جسم کے سارے حصے اللہ کے حکم کے پابن بن جائیں گے تو اللہ رب عزت ہم سب کی تربیت فرمائیں اور یہ فکر پیدا ہو جائے کہ کیسے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کیسے تمام دنیا بھر کے انسان جہنم کی آگ سے بچ کر ہمیشہ کی جنت میں جائیں اس کے لیے محنت کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے ہر عمتی کی ذمہ داری ہے تو آخرت اگر سامنے ہوگی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی آمال سے بھری ہوئی ہوگی ایمان سے بھری ہوئی ہوگی کتنے صاحبِ نصیب ہیں کہ جن کے دل ایمان سے لبریز ہیں اور جن کے آمال جن کے آمال صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ان کے جسم سے جو آمال نکل رہے ہیں وہ آمال اللہ کو راضی کرنے والے آمال ہیں تو حق تعالیٰ شاہنو اپنی قدرت سے ان کے لئے کامیابی کا دروازہ کھولیں گے تو ہم سب کا ایمان ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا ہے یہ بنا ہوا یہ اللہ جب تک چاہیں گے اس کو باقی رکھیں گے اور جب اللہ پاک چاہیں گے تو اس ساری ساری مخلوق کو اپنی قدرت سے ختم کر دیں گے اللہ رب جت نے اس کے ختم کرنے کا اللہ نے پہلے ارادہ فرمایا یہ جو کچھ بنا ہوا ہے یہ جس کے بنانے سے بنا ہے اسی کے حکم سے ختم ہو جائے گا ہم سب کا ایمان ہیں یہ قیامت آئے گی اور قیامت میں یہ ساتوں زمین یہ ساتوں آسمان اور اس کے چھوٹے بڑے سارے نقشے وہ جس کے حکم سے بنے تھے اس کے حکم سے ختم ہو جائے گے یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے ہو رہا ہے سمندروں میں آگ لگے گی اور یہ سارا نقشہ یہ اللہ کی حکم سے ختم ہو جائے گا حتیٰ کہ ارش کے اپھانے والے فرشتوں کی روح بھی نکال دی جائے گی یہ جب یہ سارا سارا نقشہ ٹوٹ جائے گا تو اب ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اللہ پاک سے ارش کریں گے کہ ہیں باری تعالیٰ اب تو آپ کی ذات باقی اور چار ہم باقی باقی تو سب کچھ ختم آپ کی ذات باقی اور چار ہم باقی چار کون کون سے باقی جبرائیل علیہ السلام میکایل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اور ازرائیل علیہ السلام باقی سب ختم تو حق تعالیٰ شاہن و ملک الموت سے ارشاد فرمائیں گے کہ ان تین فرشتوں کی روح بھی نکال دو تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ان تین فرشتوں کی روح بھی نکال دیں گے جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرفیل علیہ السلام یہ بھی ختم پھر فرشتہ اللہ سے ارز کرے گا کہ اے باری تعالیٰ اب تو آپ کی ذات باقی اور میں باقی تو اللہ پاک کا حکم ہوگا ملک الموت کو کہ تم بھی مر جاؤ تو اللہ کے حکم سے ملک الموت بھی ختم تو اب کس کی ذات باقی ہے اللہ پاک کی ارشاد فرمائیں گے کہ آج بتاؤ کہ آج کس کی سلطنت ہے تو آج تو کوئی مجازی کہنے والا بھی نہیں ہوگا حق تعالیٰ شاہن و خود ارشاد فرمائیں گے کہ آج اس واحد القہار کی حکومت ہے مالک یوم الدین اس دن جو اللہ کے فیصلے ہوں گے وہ مستقل فیصلے ہوں گے دنیا میں اللہ پاک اپنی قدر دکھا رہے ہیں کہ عالمِ اروہ سے عالمِ دنیا میں انسان تھوڑے تھوڑے انسانوں کو اللہ پاک لا رہے ہیں یہ بھی ان کی قدرت ہے اور مالک یوم الدین اس دن پھر اللہ پاک اپنی قدر دکھائیں گے کہ پھر فرشتہ پیدا ہوگا اور پھر سور پھونکا جائے گا اور پھر اللہ جل شانوں اپنی قدر سے سارے انسانوں کو یک بار اللہ پاک اٹھائیں گے یک بار سب کو اٹھائیں گے حسرت کب میدان قائم ہوگا مالک یوم الدین اور اس دن جو اللہ کے فیصلے ہوں گے وہ مستقل فیصلے ہوں گے جن کی عزت کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ ہمیشہ کی عزت میں رہیں گے اور جن کے بارے میں ظلت کا فیصلہ ہوگا وہ ظلت میں رہیں گے جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ کہ جنت میں رہیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ جہانم میں رہیں گے وہ جہانم میں چلے جائیں گے اور جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ ان کو ایک نہ ایک دن ان کو جہانم کی آگ سے نکال کر ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو جب سارے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہانم والے جہانم میں رہ جائیں گے تو ایک منادی کی پکار پر سارے جنتی جنت کے کناروں پر آ جائیں گے اور سارے جہنم والے جہنم کے کنارے پر آ جائیں گے تو وہاں پر جہنم والوں کو ان کے حصے کی جنت دکھائی جائے گی کہ دیکھو تمہارے لیے یہ جنت بھی ہم نے بنائی تھی تو ان کو اس جنت کو دیکھ کر اتنا صدبہ اتنا غم ہوگا کہ ہم اتنی بڑی کامیابی سے محروم ہو گئے ان کو بڑا غم ہوگا اور جنت والوں کو ان کے حصے کی جہنم دکھائی جائے گی کہ دیکھو تمہارے لیے جہنم بھی تھی وہ اس قدر اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا الہی ہم اتنی بڑی ناکامی سے بچ گئے ہیں تو نے ہمیں جنت کی بہاروں میں پہچا دیا پھر جنت اور جہنم والوں کے درمیان میں پھر وہاں میرنے کی شکل میں موت کو زبا کیا جائے گا موت کو بھی موت آ جائے گی تو جب موت کو زبا کر دیا جائے گا تو جہنم والوں کو اس کا غم ہوگا کہ کاش اگر موت ہی ہوتی تو ہم مر جاتے اب کبھی ہم مریں گے بھی نہیں ان کو اس کا غم ہوگا اور جنت والوں کو موت کے ختم ہونے پر جنت والوں کو اس کی خوشی ہوگی اب ہمیشہ کی بہاروں میں رہیں گے اب کبھی ہمیں موت نہیں آئے گی تو مالکی یوم الدین اس دن جو اللہ کے فیصلے ہوں گے وہ مستقل فیصلے ہوں گے کس قدر صاحب نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیں یہ دنیا کی زندگی سو پچاس سال اور موت آ جائے تو پل کا بھروسہ نہیں لیکن اصلی اور بڑی زندگی جو ہے وہ موت کے وقت سے شروع ہوتی ہے تو اس کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے بہنت کی جائے تاکہ دنیا سے آخرت کی طرف رخ پھر جائے آخرت کو سامنے رکھ کر جینے والے وہ دنیا کے ڈنگ سے بچ جاتے ہیں اور جو آخرت کو سامنے رکھ کر نہیں چلتے وہ دنیا کے زہر سے دنیا کا زہر پی لیتے ہیں اللہ جلل شاہنو کی ذات کریم ذات ہیں کہ پوری پوری امت کو اللہ پاک حق تعالی شاہنو ناکامیوں سے بچا لے کامیابیوں کے دروازے کھول دیں اللہ پاک تو آخرت کو سامنے رکھ کے چلنا اپنے مالک کو راضی کرنے کے لئے تو اللہ جلل شاہنو پھر دنیا کے زہر سے اللہ پاک بچا لیتے ہیں اور اس بات کی بھی برملا دعوت دی جائے کہ یہ جتنی دنیا میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں تو یہ صرف چیزیں تو کامیابی کا ذریعہ نہیں بنتی ان چیزوں میں تو عمل بھرے ہوئے ہوں جن چیزوں میں عمل بھرے ہوئے ہیں بہت مبارک صرف چیزوں پر زندگی نہیں بنائیں گے اللہ پاک یہ دنیا بھر کی چیزیں جمع کر کے اللہ کو دکھا دیں گے ہمیں کامیاب کر دیں نہیں وہ تو اس میں عمل بھرے ہوئے ہوں یہ چیزیں اللہ سے کامیابی لینے کے لئے نبی کریم علیہ السلام کے عمال کی محتاج ہے محتاج ہے لیکن عمال بہت سارے ایسے ہیں عمال بہت سارے ایسے ہیں کہ جن عمال میں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے صرف عمل پر صرف عمل پر چیزوں کے بغیر حق تعالی شاہ نوز زندگی بنا دیں گے لیکن صرف چیزوں سے عمل کے بغیر زندگی نہیں بنائیں گے چیزوں میں تو عمال بھرنے پڑیں گے لیکن عمال کی یہ شان ہے کہ کیسے عمال وہ مبارک عمال ہیں کہ جس میں چیزوں کا تعلق نہیں ہے صرف عمل کے ذریعے سے برائے راست اللہ کی قدرت سے فائدہ ایک ہے اللہ پاک کی قدرت سے بنی ہوئی چیزوں سے فائدہ ہے اور ایک ہے برائے راست اللہ کی قدرت سے فائدہ جو صرف دنیا کی چیزوں سے فائدہ حاصل ہوگا وہ بھی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوگا لیکن جو چیزوں سے فائدہ ملے گا وہ وقتی جذبی عارضی فائدہ ملے گا چیزیں فنہ ہو جائیں گے چیزیں فنہ ہو جائیں گے تو اس کا فائدہ بھی جانا وہ ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی قدرت سے برائے راست اللہ کی قدرت سے عمال کے ذریعے سے جو فائدہ اٹھائیں گے تو ان کو لا محدود ملے گا اور ان کو غیر فانی ملے گا اللہ کی قدرت لا محدود ہے ان کو لا محدود ملے گا جو برائے راست اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھائیں گے ان کو لا محدود ملے گا اور غیر فانی ملے گا اللہ کی قدرت کو تو فنہ نہیں ہے تو برائے راست اللہ پاک کی قدرت سے استفادہ ہے تو اگر آپ شمار کریں گے تو بہت سارے عمال ایسے ہوں گے کہ جس میں چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے برائے راست اللہ پاک کی قدر سے استفادہ دنیا کی چیزوں کے بغیر کیسے مبارک عمال ہیں اللہ روزت نے جو نبیوں والی محنت میں جو مخصوص عمال ہیں اس میں آپ غور فرمالیں کہ وہ عمال برائے راست اللہ کی قدر سے لینے کا ذریعہ ہیں اس میں اکثر عمال برائے راست اللہ کی قدر سے فائدہ پچھاتے ہیں اب اس دعوت والی محنت میں دعوت والی محنت میں سب سے بنیادی عمل ہے ایک ایک دروازے پر جا کر دعوت دینا ایک ایک دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا تو جب ہم کسی کے دروازے پر دعوت کے لئے جاتے ہیں اللہ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں وہ کیسی صفات والا ہے اور وہ ہم اس کے کیسے محتاج ہیں اس کے کیا کہ ہم پر ایسا نات ہیں ہم جا کے دعوت دیتے ہیں تو جب دعوت دینے کے لئے جائیں گے تو مال کی ضرورت ہے کہ دعوت اس کی قبول ہوگی کہ جس کے جیب میں مال ہوگا دعوت اس کی قبول ہوگی کہ جس کے پاس سونا چاندی ہوگا دعوت دینے کے لئے دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے دنیا کی ضرورت نہیں ہے برائے راست اللہ پاک کی حدرت سے فائدہ دنیا کی چیزوں کے بغیر دنیا کی چیزوں کے بغیر اتنا اونچہ عمل تمام انبیاء علیہ السلام کا مبارک عمل بے غرض ہو کر ایک ایک دروازے پہ جانا اتنا اونچہ عمل لیکن اس کے لئے اس کے لئے کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کس قدر اس بول کی اللہ نے تعریف فرمائی جب ایمان والے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں ایمان والوں کی کوئی ایک ہی بات اللہ کو پسند نہیں ہے سچ بولنا بھی پسند ہے اور کئی بول ہیں جو اللہ کو پسند ہیں لیکن یہ ایمان والے جتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں ان کی ساری اچھی اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات یہ کہ کوئی کسی کو اللہ کی طرف بلائے یہ بول اللہ کو اتنا محبوب ہے اللہ کی طرف بلانا اتنا اونچہ عمل ہے اور چیزوں سے پاک ہے چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ چیزیں ہوں گی تو دعوت کا عمل ہوگا چیزیں نہیں ہوں گی تو دعوت کیسے دی جائے گی برائے راست دعوت کے عمل کے ذریعے سے برائے راست اللہ کی قدرت سے فائدہ دنیا کی چیزوں کے بغیر لیکن چیزوں میں عمل بھرنے بڑھیں گے صرف چیزیں کامیابی کا ذریعہ نہیں بنے گی چیزوں میں تو نبی کریم علیہ السلام کے عمل بھرے گئے ہوں لیکن عامال ایسے ملیں گے کہ جن میں چیزوں کا تعلق نہیں ہے برائے راست اللہ کی قدرت سے استفادہ کس قدرت تعریف کی گئی ہے جو اللہ کی طرف بلائیں یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے اچھی کس کی بات جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اس کی تفصیل میں اللہ والوں نے یہ فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے اور اسی کی حکم برداری کا اعلان کرے اور اللہ ہی کی پسندیدہ روش پر چلے اور دنیا والوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے اور اس کا قول اور فیل بندوں کو اللہ کی طرف کھیجنے میں مؤثر ہو اور جس نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے بزاتے خود اس پر عامل ہو اور اللہ کی نسبت اپنی بندگی اور فرما برداری کا اعلان کرنے سے کسی موقع پر اور کسی وقت نہ جھجکے اور اس کا تو گرائے قومیت صرف مذہب اسلام ہو اور ہر قسم کی دنگ نظری اور فرقہ ورانہ نسبتوں سے یقصو ہو کر اپنے مسلمیں خالص ہونے کی منادی کرے اور اسی آلہ مقام کی طرف لوگوں کو بلائے جس کی دعوت دینے کے لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی عمریں صرف کی دی اللہ کی طرف بلانا یہ اتنا ہنچا کام ہے لیکن اللہ جللہ شان ہو اپنی قدر دکھا رہے ہیں کہ دیکھو براہ راست دعوت کے عمل کے ذریعے سے براہ راست اللہ کی قدر سے فائدہ اور یہ وہ عمال ہے نماز ہے دعوت ہے نماز ہے علم ہے ذکر ہے اچھے اخلاق ہیں یہ وہ مبارک عمال ہیں کہ ان عمال کی حقیقت حاصل ہو جائے تو باقی عمال بھی جسم سے نکلنے میں شروع ہو جائیں یہ وہ مبارک عمال ہیں تو یہ عرص کیا جا رہا ہے کہ ایک ہے اللہ پاک کی قدر سے بنی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا اور ایک ہے براہ راست اللہ کی قدر سے فائدہ اٹھانا تو اس کے ساتھ نماز کا عمل ہے تو براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ نماز کے لیے مزدور بھی آئیں گے تاجر بھی آئیں گے زمیدار بھی آئیں گے وزید صاحب بھی آئیں گے نماز کے لیے آئیں گے تو جب نماز کے لئے آئیں گے تو تاجد اپنی تجارتی سمان کو ساتھ لے کر نہیں آئیں گے وزید صاحب اپنی وزارت کی کرسی کو ساتھ لے کر نہیں آئیں گے جب نماز کے لئے آئیں گے تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر آئیں گے براہ راست اللہ کی قدر سے فائدہ چیزوں کے بغیر اور نماز میں چیزوں کو بھی چھوڑ کر آؤ اور چیزوں کے خیال کو بھی چھوڑ چیزوں کو بھی چھوڑو اور چیزوں کا خیال بھی چھوڑ براہ راست اللہ کی قدر سے فائدہ کس قدر اللہ جللہ شانو اپنے بندوں پر مہرمان ہے سارے اکمات اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے نازل فرمائے اور جب نماز کا عمل اطاف فرمایا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا عمل اطاف فرمایا اتنا اونچا عمل اور چیزوں سے پاک ہے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے براہ راست اللہ پاک کی قدر سے فائدہ نماز کے لئے فرمایا کہ نماز میں تعمیل احکام تعمیل احکام کہ نماز کی حالت میں جسم اور جسم کے تمام اسے اللہ کے حکمات کے پابند بن جائے نماز کی حالت میں آنکھ اللہ کے حکم کی پابند زبان اللہ کے حکم کی پابند کان اللہ کے حکم کے پابند کانوں سے یہ سنو یہ نہ سنو یا تو اپنی آہستہ والی آواز کو سنو اتنی آواز میں پڑھنا کہ کسی نمازی کے کان میں بھی نہ جائے اور اتنی کم بھی نہ ہو کہ اپنے کان میں بھی نہ آئے تو اپنی آہستہ والی آواز کو سنو یا امام صاحب کی زور والی آواز کو سنو اور باہر کی آواز کو نہ سنو نہیں نماز کی حالت میں نماز کی حالت میں اپنی آواز کو سنو کیا اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہو یا امام صاحب کی جہری نماز ہے تو ان کی آواز کو سنو اور باہر کی آوازوں کو نہ سنو نماز پڑھ رہے ہیں اممہ جی نے بھائی جان سے یہ کہا اور بھائی جان نے اممہ جی سے یہ کہا یہ تو ہمارے کان نے سن لیا لیکن جو ہم نے اللہ سے کہا وہ نہیں سنا ہمارے کان نے تو پھر کانوں کا استعمال سہی نہیں ہوا وہ تو کان اللہ کے حکم کے پابن زبان اللہ کے حکم کی پابن ٹکھنِ کونیاں پیشانی جسم کے سارے حصے اللہ کے حکمات کے پابن بن جائے تعمیلِ حکم نماز میں نماز کی دس منٹ میں جس کا جسم اللہ کے حکمات کا بوجھ اٹھا لے گا وہ نماز کے باہر بھی اللہ کے حکمات کا بوجھ اٹھا لے گا لیکن نماز کے دس منٹ میں جس کا جسم اللہ کے حکمات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ چوبیس گھنٹے اللہ کے حکمات کا بوجھ کیسے اٹھا لیں گا تو نماز میں اس بات کی محنت ہے کہ قیام کی حالت میں کون سا مالک کا حکم متوجہ ہوا کوئی ایک ہی حکم تو نہیں ہے نماز میں فرائض بھی ہیں واجبات بھی ہیں سنتیں بھی ہیں مستحب بھی ہیں نمازی کو یہ نہیں پتا کہ میں کون سا حکم پورا کر رہا ہوں تحمیلی حکم تحمیلی حکم علمانہ نماز علمانہ نماز تو فرمایا کہ جب نماز کے محنت کی جاتی ہے اور اللہ پاک وہ دن دکھا دیتے ہیں کہ نماز کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے تو برائے راست اللہ پاک کی قدر سے فائدہ شروع ہو جاتا ہے لیکن نماز کی حقیقت تک بنانے کے لیے محنت ہے ایک ہے صرف نماز کا پڑھ لینا اور ایک ہے نمازوں کو بڑیہ بنانے کی محنت کرنا نمازوں کو بڑیہ بنانے کی محنت کرنا جیسی کل کی نماز جیسی آج کی نماز تو بھی ہماری ترقی کیا ہوئی نہیں کل کی نماز سے آج کی نماز بہتر بن گئی بہت مبارک بہت مبارک ایک ہفتہ پہلے کی جو نماز تھی پہ ایسی نماز جو ہے اب ہے تو پھر ہماری ترقی کیا ہوئی نہیں ایک ہفتہ پہلے میں نماز جو تھی اب یہ نماز زیادہ وزنی بن گئی بہت مبارک وہ تو نمازوں کو بڑیہ بنانے کی محنت کرنا ایک ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ نمازی بن جائیں بڑی اچھی بات ہے لیکن ایک ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنی نمازوں پر ایسی محنت کریں کہ نماز کی حقیقت حاصل ہو جائے تاکہ برائے راست اللہ پاک کی قدر سے فائدہ شروع ہو جائے ایک ہے نماز کی صورت اور ایک ہے نماز کی حقیقت اللہ کے وعدے نماز کی حقیقت پر ہیں فجر کی نماز میں اللہ کا شکر ہے کسی درجہ میں یقین تھا بہت مبارک لیکن زہر کی نماز میں یقین بڑھ گیا تو یہ کہا جائے گا کہ ان کی نماز وزنی بن گئی نماز کا وزن بڑھ گیا فجر کی نماز میں نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ تھا لیکن زہر کی نماز میں کچھ اور طریقے اور بھی سیکھ لیا مسائل اور سیکھ لیا نماز کے تو یہ کہا جائے گا کہ ان کی زہر کی نماز فجر کی نماز سے وزنی بن گئی اس کا وزن بڑھ گیا فجر کی نماز اللہ کو راضی کرنے کے لئے پڑھی ہے بہت مبارک لیکن کوئی اخلاص کا ایک ہی درجہ تو نہیں ہے زہر کی نماز میں اخلاص کا نور بڑھ گیا تو یہ کہا جائے گا کہ ان کی نماز ان کی نماز وزنی بن گئی فجر کی نماز میں کسی درجہ میں اللہ کا دھیان تھا لیکن زہر کی نماز میں اللہ کا دھیان بڑھ گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں حق تعالی شانوں میری بات کو سن رہے ہیں اللہ میرے ساتھ ہیں صفت احسان اس میں دھیان بڑھ گیا تو یہ کہا جائے گا کہ ان کی نماز وزنی بن گئی ایک ایسی نماز ہے کہ جیسے بچپن کی نماز ایسی پچپن کی نماز تو پھر ترقی کیا ہوئی نماز پر اللہ جلال شانوں کے عبادے ہیں اللہ کے وعدے حق ہیں اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لئے ہیں تو نماز پر جو اللہ کے وعدے ہیں تو فجر کی نماز میں بھی اللہ کے وعدوں کا کسی درجہ میں یقین تھا لیکن زہر کی نماز میں اللہ کے وعدوں کا یقین بڑھ گیا تو ان کی نماز کا وزن بڑھ گیا ہر نمازی کی نماز کا وزن برابر کر نہیں ہے نمازی نماز سے فارغ ہوتے ہیں کسی کو دسویں حصہ ملتا ہے کسی کو نوہ آٹھویں ساتویں چھٹا پانچویں چوتھائی تہائی آدھا حصہ بھی ملتا ہے اور ایسی بھی نماز ہیں کہ وہ پرانے کپڑے کی طرح سے لپیڑ کر نمازی کے موہ پہ مار دی جاتی ہے ایسی بھی نماز ہیں اور ایسی بھی نماز ہیں کہ نمازی دعا مانگ رہا ہے اور نماز اس کے لئے بددعا کر رہی ہے اس کو بھی نماز کہا گیا ہے وہ تو نمازوں کو ایک ہے صرف ایک ہے صرف اس نماز کا پڑھ لینا اور ایک ہے نمازوں کو بڑھیا بنانے کے لئے محنت کرنا کس قدر ہم واضح طور پر الحمدللہ بار بار بیانوں میں بھی تعلیم میں بھی سنتے ہیں کہ سب سے پہلے دعامت میں نماز کا حساب ہوگا جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے باقی عمال بھی اچھے نکلیں گے اور جس کی نماز بری ثابت ہوگی اس کے باقی عمال بھی بری ثابت ہوں گے اب یہ بات ہم نے سن لی تو اب ہمیں اس بات کی فکر ہو کہ وہ نماز جو نماز اچھی نکل آتی ہے اس نماز کی کیا کیا خوبیاں ہیں کیا وہ خوبیاں میری نماز میں ہیں کہ آخرت کے اندر میری نماز اچھی نکل آئے وہ اچھی نماز کی کیا کیا خوبیاں ہیں تو ان خوبیوں کو اپنی نماز میں جمع کرنے کی کوشش کرنا تاکہ میری نماز اچھی نکل آئے نماز اچھی نکل آئی تو میں نے باقی عمال بھی اچھے نکل آئے دیا اور وہ کون کون سی خامیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز بری نکل آتی ہے جس سے سارے عمال بری نکل آتے ہیں تو اپنی نماز کے کیڑے چننا کہ وہ کون کون سی خامیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز بری نکل آتی ہے تو کس قدر کھوٹ نکلتا چلا جائے گا اور اللہ پاک وہ دن دکھا دیں گے کہ واقعی یہ حقیقی نماز کے تعلیم ہیں اللہ پاک نماز کی حقیقت ادا فرما دیں گے تو خود بھی نمازوں کو محنت کرنا اور اوروں کو نماز کی محنت کے لیے تیار کرنا ایک ایک دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولتے ہیں بہت مبارک ہیں بہت مبارک لیکن جب نماز کی حالت میں اللہ کی بڑائی کے بول بولتے ہیں تو برائے راست اللہ جلشانوں کو اللہ کو برائے راست اللہ کی بڑائی ہم سناتے ہیں نماز کا کونسا رکن ایسا ہے جس میں اللہ کی بڑائی نہ بھری ہوئی ہو حتیٰ کہ ایک رکن سے دوسر رکن میں جاتے ہوئے اللہ کی بڑائی قدم قدم پر اللہ کی بڑائی اے تمام نمازی سے اللہ کی بڑائی شروع ہو جاتی ہے وضو بنانے کے لئے بیٹھے تو وضو بنانے کے لئے بیٹھتے ہیں تو کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں بسم اللہ الرغزیم والحمد اللہ علیہ دین الاسلام اللہ کی بڑائی بیان کی اور پھر اور دعا ہیں جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی پھر وضو بنانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی بڑائی موزن سے جب ازاروں کی آواز سنتے ہیں تو وہی الفاظ امی دور آتے ہیں کس قدر اللہ کی بڑائی ہے پھر تکبیر تحریمہ اب لماز میں داخل ہونا ہے تو تکبیر تحریمہ میں کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ کی بڑائی سبحانہ اللہم اللہ کی بڑائی الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریف اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے کتنی اللہ کی بڑائی بیان کی ہر رکن میں اللہ کی بڑائی ایک رکو میں سے دوسرے رکو میں جاتے ہوئے اللہ اکبر اللہ کی بڑھائی رکو میں چلے گئے تو رکو میں اللہ کی بڑھائی اللہ کو سنا رہے ہیں رکو میں جا کر کیا کہتے ہیں جناب سبحانہ ربی العظیم پاک ہے میرا پالنے والا بڑی شان والا پاک ہے میرا پالنے والا بڑی شان والا پاک ہے میرا پالنے والا بڑی شان والا کس قدر اللہ کی بڑھائی بیان کرتے ہیں سجدے میں چلے جائے ہیں تو سجدے میں اللہ کی بڑائی اللہ کو سنا رہے ہیں اللہ کی بڑائی اللہ کو سنا رہے ہیں سبحان ربی العلا پاک ہے میرا پالنے والا اونچی شان والا پاک ہے میرا پالنے والا اونچی شان والا پاک ہے میرا پالنے والا اونچی شان والا کم از کم تین بار تو کہتے ہیں نا اور اگر اور زیادہ اللہ کے خلانے لوٹنا چاہیں تو اور زیادہ پڑے ہیں تو کس قدر اللہ کی بڑائی اللہ کو سنا رہے نماز برائے راست اللہ کو سنا نا تو اللہ جلد شانو کی ذات کریم ذات ہیں کہ جب نمازوں کو بڑیہ بنانے پر محنت کی جاتی ہے اور اوروں کو نماز کی محنت کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو اللہ جلد شانو راضی ہو کر اپنے فضل سے نماز کی حقیقت اتا فرماتے ہیں اور پھر جتنے بھی فضائل ہیں اللہ کے وعدے حق ہیں اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے ہیں تو اس کے لیے بھی محنت کی جائے گی تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ وہ مبارک کامال ہیں کہ جس میں کوئی چیزوں کا تعلق نہیں ہے برائے راست اللہ کی قدر سے استفادہ یہ وہ مبارک کامال ہیں اور آگے چلیں تو اب کچھ آپس میں سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو علم الہی کا نور ان کے دلوں کے اندر اتر رہا ہے تو سیکھنے سکھانے کے لیے جب بیٹھیں گے تو اس کے لیے مال کی ضرورت ہے دنیا کی چیزوں کی ضرورت ہے دنیا کی چیزوں کے بغیر علم الہی کا نور دلوں کی گراہیوں میں اتر جائے اس کے لیے چیزوں کا تعلق نہیں ہے چیزوں کو ہم نے اتنا سر چڑھا لیا کہ پتہ نہیں چیزوں چیزیں ہوں یا چیزیں نہ ہوں آمال ہوں آمال پر اللہ پاک زندگی بناتے ہیں کوئی اس کے لیے علم کے لیے کوئی دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کوئی اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہیں اللہ اکبر اور عالم بنانا چاہیں مفتی بنانا چاہیں تو کس قدر اللہ پاک آج بھی اپنی قدر دکھا رہے ہیں دیکھو علم الہی کا نور کوئی اس کے لئے دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بڑے سے بڑے بڑے سے بڑے علم کے خلانے لوٹنے چاہیں تو آج بھی اللہ اپنی قدر دکھا رہے ہیں کہ نہ کوئی داخلہ فیز نہ مانہ فیز اور اللہ جل شان ہو اپنی قدر سے اللہ ربزت نے ایک ایک شہر میں کتنے کتنے مدارز اور ایک ایک کونے میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ پاک نے اپنی قدر دکھا دی کہ علم الہی کے نور اللہ کے خلانوں میں اترتا چلا جائے کوئی یہ چیزیں کو چھپی نہیں ہیں آج اللہ پاک اپنی قدر دکھا رہے ہیں کہ کس قدر اللہ کے خلانے بڑے ہوئے ہیں کیسے اللہ پاک اپنے علم کا نور لوٹانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے تو کوئی دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے فضائل اس قدر ہیں علم کے فضائل علم والوں کے فضائل علم کے بھی فضائل ہیں اور علم والوں کے بھی فضائل ہیں جس کے دل میں علم کی قیمت آ جائے گی اس کے دل میں علم والوں کی قیمت بھی آ جائے گی لیکن جس کے دل میں علم کی قیمت نہیں ہوگی بڑے سے بڑے عالم سامنے آ جائیں تو دیکھ کر ان کو کوئی تاثر نہیں ہوگا اس لئے کہ علم کی قیمت دل میں نہیں ہے تو علم الہی کی قیمت دلوں کی گرائیوں میں اتر جائے کتنے فضائل ہے علم کا صرف اللہ کے لئے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے اور علم کی تلاش میں کہیں جانا عبادت ہے اور علم کا یاد کرنا تصویح ہے اور علم کی تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے جہاد ہے اور علم کا اپنے حیل پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں قربت ہے اس لئے کہ علم جائز اور نجائز کے پہچاننے کی علامت ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے وحشت میں جی بیلانے والا ہے اور سفر کا ساتھی ہے کہ کتاب کا دیکھنا دونوں کام دیتا ہے اور علم تنہائی میں ایک محقیت ہے اور خوشی اور رنج میں دلیل ہے اور دشمنوں پر ہتھیار ہے اور علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہتین افراد تک پہنچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے اور اس کا یاد کرنا اس کا یاد کرنا تحجد کے برابر ہے اور اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں اور اسی سے حلال اور حرام کی پہچان ہوتی ہے اور علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے اور سعید لوگوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے اور بدوقت علم سے محروم رہتے ہیں تو کس قدر علم کے فضائل علم والوں کے فضائل یہ اللہ جل شانوں کا کس قدر احسان ہے ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا الہی ہمارے لئے آپ نے علم کے حاصل کرنے کے لئے اللہ روزوں نے کس قدر اللہ نے اپنے خزانے لٹا ہے کہ جو چاہے جتنا چاہے علم الہی کا نور چینوں میں بھر لیں اور پھر علم والوں کی کیا قیمت ہے یہ قیمت بھی ہمارے دل میں اتر جائے باعدب با نصیب جنہوں نے واقع دل و جان کے ساتھ علم والوں کا عدب کیا اور ان سے دلی محبت کی اللہ جللہ شان ان کی نصروں کے اندر علم الہی کا نور جاری فرما دیتے ہیں علم والوں کی کیا شان بتائی گئی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت میں حساب ہوگا تو علماء کو الگ کر لیا جائے گا سارے مجمع میں سے علماء کرام کو الگ کر لیا جائے گا اور حق تعالی شان و علماء سے یہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے گروہ علماء میں نے اپنا علم تمہارے سینوں میں اس لئے نہیں رکھا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں اور میں نے تمہاری مغفرت کر لی تو کل حشر کے میدان میں ان کا یہ مقام ہوگا تو ہمارے دلوں کے اندر بھی علم کی قیمت بھی دل میں ہوں اور علم والوں کا بھی عدب ہو تو اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے با عدب با نصیب جس کو بھی ملا ہے اس کو عدبی سے ملا ہے حتیٰ کہ اگر کتاب کا عدب نہیں کرے گا اس سے بھی فائدہ نہیں ہوگا جب کتاب کا یہ عدب ہے تو جن کے ذریعے سے اللہ جللہ شان و کرم فرماتے ہیں کہ ہمارے بچے حافظ بنتے ہیں عالم بنتے ہیں مفتی بنتے ہیں تو اللہ رب عزت کے ہاں بڑی قدردانی حفظ مراتب یہ ہمارے دین کا حصہ ہے جس کا جو مرتبہ ہے مرتبے کی پہچان مرتبے کی پہچان کہ یہ کون صاحب ہیں بھئی یہ تو یہ تو سفید بالوں والے ہیں تو اس سفید بالوں پر اللہ کو بھی حیاء آتی ہے تو مجھے بھی ان کے ساتھ حیاء کے ساتھ چلنا ہے اور یہ کون صاحب ہیں بھئی یہ دیکھو یہ نوجوان ہیں یہ حافظ قرآن ہے یہ نوجوان ہیں کل قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کا کلام پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا تو بھئی ان نوجوانوں کا بھی ایک مقام ہے ایک مرتبہ ہے حفظ مراتب یہ تو ہمارا دین ہے حفظ مراتب یہ کون صاحب ہیں تو بھئی یہ جہنا یہ ماشاءاللہ علم والے ہیں تو اللہ پاک ہی تشارت فرما رہے ہیں کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں تو اگر ہمارے واقعی دلوں کے اندر یہ محبت ہوگی تو اللہ جللہ شانوں کی ذات کریم ذات ہے یہ دل کا تعلق ایک ایسی چیز ہے جس سے الحمدللہ ایک دوسرے کے اندر وہ روشنی منتقل ہوتی ہے تو اس کے لئے بخیر بات تو یہ چل رہی تھی کہ برائے راست اللہ پاک کی قدر سے فائدہ ایک ہے اللہ کی قدر سے بنی چیزوں سے فائدہ اور ایک ہے برائے راست اللہ کی قدر سے فائدہ تو اس کے لئے بھی کوئی دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے پھر اور آگے چلیں تو اللہ کا ذکر ہے مالک کا ذکر ہے اور جس موقع میں اللہ کا جو حکم ہے وہ اللہ کا ذکر ہے تو اگر ذکر کے لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھی اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے دل کی غفلتیں دور ہو جائیں ذکر اللہ کا نور دلوں کی زینت بن جائے اب اس کے لئے ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو سب سے پہلے جو ہے نا وہ جسم قید کرو پہلے جسم قید ہوگا اور پھر روح بھی قید ہوگی اور روح کا یہ خیال اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اسی کو توجہ اللہ کہا جاتا ہے تو اب اس کے لئے صبح شام کی تذبیحات ہیں اس کے لئے وقت مقرر کر لیا جسم کو قید کیا تو اب ذکر کے لئے بیٹھے جب ذکر کرنے کے لئے بیٹھے ہیں تو اب اس کے لئے کوئی مال کی ضرورت ہے ذکر کرنے کے لئے دنیا کی چیزوں کی ضرورت ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے براہ راست ذکر کا عمل براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ ایسے مبارک عمال ہیں یہ وہ عمال ہیں جو سارے عمال کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہیں یہ دعوت والے عمال کوئی کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بڑے اچھے عمال ہے اب ذکر کے لئے بیٹھے کسی نے اپنا جائزہ لے لیا ہر ایک کے بارے میں تو اچھا گمان اپنی جائزہ لیا جا سکتا ہے اپنا جائزہ لیا کہ میں ذکر کے لئے بیٹھتا ہوں تو پانچ منٹ میرے کوئی دھیان کے ساتھ گزرتے ہیں پچیس منٹ میرے قفلت کے ساتھ گزر جاتے ہیں تو اب اس نے اپنا علاج شروع کیا پہلے ذکر کے لئے وقت مقرر کیا تاکہ جسم قید ہو جائے اور پھر جب ذکر کے لئے بیٹھے ہیں تو دھیان جمعنے کی کوشش کی ہے دھیان جمعنے کی کوشش کی ہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں حق تعالی شانو میرے ذکر کو سن رہے ہیں اللہ میرے ساتھ ہیں تو دھیان جمعنے کی کوشش کی اللہ نے کرم فرما دیا کہ پانچ کے بجائے چھ منٹ اللہ کے دھیان والے بن گئے اور غفلت کے جو پچیس منٹ تھے وہ چوبیس رہ گئے پھر دوسرے وقت میں پھر اللہ کے ذکر میں دھیان جبانے کی محنت کی اللہ نے کرم فرمایا کہ چھے کے بجائے ساتھ آٹھ منٹ دھیان کے بن گئے اللہ کا دھیان اور غفلت کے وقت میں کمی آگئی اسی طرح محنت کرتے رہے اللہ پاک سے دعائیں مانگتے رہے دوسروں کو بھی دعویٰ دیتے رہے اللہ نے وہ دن دکھا دیا کہ تیس کے تیس منٹ اللہ کے دھیان والے بن گئے تو جب ذکر میں اللہ کا دھیان آئے گا تو باقی عمال میں بھی اللہ کا دھیان آ جائے گا چاہتے تو یہ ہیں کہ تجارت میں بھی اللہ کا دھیان بیوی بچوں میں بھی اللہ کا دھیان کھیتی باڑی میں بھی اللہ کا دھیان چاہتے تو یہ ہیں کہ جو بھی مالک کا حکم پورا کریں اس میں اللہ کا دھیان ہو تو جب ذکر میں دھیان آ جائے گا تو باقی عمال میں بھی دھیان آ جائے گا لیکن جب ذکر میں دھیان نہیں ہے اللہ کی یاد ہی میں اللہ یاد نہیں ہے اللہ کی یاد میں مصروف ہیں اللہ کی یاد میں اللہ یاد نہیں ہے تو تجارت میں اللہ یاد کیسے آ جائیں گے اور کھیت میں اللہ یاد کیسے آ جائیں گے تو جب ذکر میں دھیان جبے گا تو باقی عمال میں بھی دھیان آ جائے گا صحابہ کی تو یہ شان بتائی گئی اللہ اکبر ان کے دھیان کا کیا حال ہے کہ سب سے زیادہ غفلت کی جگہ سب سے غفلت کی جگہ بازار ہیں تو بازار میں ان کے دھیان کا یہ حال ہے کہ ان کو خریدنا اور بیچنا خریدنا اور بیچنا اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتا بزار میں ایسا دھیان ہے تو کس قدر اللہ جللہ شانوں نے اس کے اندر ہماری ترقی چھپا رکھی ہے تو اس کے لئے بھی محنت کی جائے گی اور رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی اور اس میں کوئی چیزوں کا تعلق نہیں ہے اسی طرح پھر یعنی یہ بھی بنیادی بات ہے کہ کیسے اللہ رب و جت نے اپنے بندوں سے متعلق جو حکمات عطا فرمائے ہیں ان حکمات کو نبی کریم علیہ السلام علی پابندیوں کے ساتھ پورا کرنا تو دعوت کے کام کرنے والوں کو تو قدم قدم پر نبی کریم علیہ السلام کے جو مبارک اخلاق ہیں تو ان کو قدم قدم کے اوپر چاہیے ہیں وہ بہت ساری اس میں چیزیں ایسی ہیں جس میں مال کی ضرورت ہی نہیں ہے مال کی ضرورت نہیں ہے ماں باپ کو محبت کی نگہ سے دیکھا تو کوئی مال کی ضرورت نہیں ہے حج عمرے کا سواب اللہ کے خزانوں سے مل گیا کسی کوئی پریشانی دیکھی اس کی درخواست جوانا حاکم تک پوچھا دی کوئی مال خرچ نہیں کیا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں مال کی ضرورت نہیں ہے اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال بھی اللہ کے حکمات پر خرچ کریں گے اللہ کے حکمات پر خرچ کریں گے تو اس لئے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ بندوں سے متعلق جو حکمات ہیں ہنی وہ حکمات یعنی جہاں آخرت کی بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے وہ دنیا ہی میں پاکیزہ معاشرہ قائم ہونے کا ذریعہ ہے کہ اللہ نے جو حکمات عطا فرمائے وہ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں بندوں سے متعلق جو حکمات ہیں وہ دلوں کے جوڑ کا ذریعہ ہیں جب حکمات نہیں ہوں گے تو دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوں گے حکمات پر چلیں گے تو دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے آخر مات اللہ پاک نے ایسے مبارک عطا فرمائے اب گھر میں سب کی عمر برابر کی نہیں ہے کوئی عمر میں چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں چھوٹوں کو اللہ پاک نے وہ حکم دیا ہے بڑوں کے بارے میں اگر چھوٹے ہیں بڑوں کے بارے میں اللہ کا حکم پورا کریں تو بڑے خوشحال ہو جائیں چھوٹوں کا دین بن جائے اور بڑے خوشحال ہو جائیں چھوٹوں کا دین بڑوں کی خوشحالی کا ذریعہ ہے بڑے تو چاہتی یہ ہی ہے کہ چھوٹے ہمارا عدب کریں یہ اللہ کا حکم سمجھ کے عدب کر رہے ہیں اور بڑے جانب بڑے بڑوں کو خوشحالی مل رہی ہے بڑوں کی تو چاہت ہی ہے جو بڑوں کی چاہت ہے وہ اللہ نے چھوٹوں کا دین بنا دیا اور جو چھوٹوں کی چاہت ہے وہ اللہ نے بڑوں کا دین بنا دیا بڑوں کو کیا حکم ہے کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں محبت سے پیش آئیں تو چھوٹے تو چاہتے ہی یہ ہی ہیں کہ بڑے ہمارے ساتھ شفقت سے بیش آئیں بڑوں نے اللہ کا حکم پورا کیا چھوٹے جائے چھوٹے خوش ہو گئے بڑوں کا دین چھوٹوں کی خوشحالی کا ذریعہ اور چھوٹوں کا دین بڑوں کی خوشحالی کا ذریعہ حاکم کا دین عوام کی خوشحالی کا ذریعہ اور عوام کا دین حاکم کی خوشحالی کا ذریعہ عوام کو یہ حکم ہے کہ اپنے جو حاکم ہیں ان کی تم اطاعت کرو ہاں اگر کوئی اللہ کے حکم کو توڑنے کے لئے کہیں جس مالک نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے اگر اس کے حکم کی خلاف وردی کے لئے کہیں گے وہ تم نہیں مانیں گے لیکن جب یہ عوام اگر اللہ کے حکم کو پورا کرے گی تو حاکم خوشحال ہو جائیں گے اور حاکم جو عوام کے بارے میں اللہ کا حکم پورا کریں گے تو کس قدر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے کتنے حکمات ہیں یعنی یہاں تک بھی ہے وہ حاکم جن کے سامنے آخرت ہے آخرت ان کے سامنے ہیں تو یہ بات سوچتے ہیں کہ اگر ہماری دیائیہ میں اگر پیاس سے کتہ بھی مر گیا تو آخرت میں ہمارا کیا ہوگا تو جو ایک جانور کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں وہ اللہ کے بندوں پر کتنے مہربان ہوں گے تو حاکم کا دین عوام کی خوشحالی کا ذریعہ اور عوام کا دین حاکم کی خوشحالی کا ذریعہ مال والوں کا دین غریب کی خوشحالی کا ذریعہ اور غریب کا دین مال والوں کی خوشحالی کا ذریعہ ایسے مبارک حکمات ہیں جو بندوں سے متعلق اللہ نے عطا فرمائے ہیں مال والوں کو کیا حکم ہے کتنے حکمات ہیں مال خرچ کرنے کے ذکاة ہیں صدقات ہیں خیرات ہیں اور کتنے مسرب بتائے گئے ہیں مسافروں پر اور یہاں یہاں خرچ کرو اور یہاں تک بھی ہے کیسی مبارک شریعت ہے یہاں تک بھی ہے کہ یہ مال والے تحقیق کریں کہ حاجت من کون ہیں اور اس کے دروازے پر جا کر اس کی حاجت کے لیے اس کے دروازے پر چل کے جائیں تو مال والے اللہ کا حکم پورا کریں گے غریب کے بارے میں تو غریب خوشحال ہو جائیں گے مال والوں کا دین غریب کی خوشحالی کا ذریعہ اور غریب کا دین مال والوں کی خوشحالی کا ذریعہ غریب کو کیا حکم ہے کہ ان مال والوں کے ساز و سمان کی طرف یہ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں اگر کوئی حاجت ہو تو یہ اللہ سے مانگیں تو اگر غریب کی زندگی میں حکمات آ جائیں تو مال والے سکھ کی نیند سوئیں گے اور اگر غریب کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو مال والے مال ہونے کے باوجود چیزیں ہونے کے باوجود ہنجی دن میں بھی پریشان اور راتوں کو بھی پریشان تو غریب کا دین مال والوں کی خوشحالی کا ذریعہ اور مال والوں کا دین غریب کی خوشحالی کا ذریعہ بیوی کا دین خامن کی خوشحالی کا ذریعہ اور خامن کا دین خامن کا دین بیوی کی خوشحالی کا ذریعہ کوئی خامن ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ بیوی کو جوانا میری تعظیم کرنی چاہیے تو اس قدر اللہ جلہ شان انہیں اپنی خدر سے تربیت فرمائی ہے کہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے اگر سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو یہ حکم ہوتا کہ خامن کو سجدہ کرے اتنی تعظیم سکھا دی تو بیوی اگر خامن کے بارے میں اللہ کا حکم پورا کرے تو خامن خوشحال ہو جائے اور خامن کے ذمہ جو حکمات ہیں بیوی کا نان نفقہ ہے اسے دلی محبت ہے تعلق ہے تو خامن اگر اللہ کا حکم بیوی کے بارے میں پورا کر دیں تو بیویاں خوشحال ہو جائیں تو اللہ جلہ شان انہیں حکمات عطا فرمائے ہیں اور حکمات حکمات میں دینا ہی دینا ہے لینے کے لئے نہیں کہا گیا سب کو حکم دینے کا ہے اگر سب کے سب سب کے سب اگر حق ادا کرنے والے بن جائے گے تو کسی کا بھی حق باقی نہیں رہے گا اور سب کے سب حق لینے والے بن جائیں گے تو کسی کا بھی حق ادا نہیں ہوگا وہ دینے کا جذبہ بڑھ جائے اور لینے کا جذبہ نکل جائے ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ بھی تمہارا حق بڑوں نے ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے جانا تم نے اپنے بڑوں کا حق ادا کیا جا تو سب کو جو دینے کی حکمات ہیں دینے والے بن جائیں گے تو آخرت کی کمیابی کا تو کہنے ہی کیا دنیا ہی میں پاکیزہ معاشرہ قائم ہو جائے گا سب کے سب دینے والے بن جائیں ایک اچھے دور کا واقعہ آپ ازاد علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جب فضا بنی ہوئی تھی کہ سب کا جذبہ اللہ والا جذبہ اللہ والا جذبہ یعنی اللہ کی حکم کو دیکھ کے چلنا ہے کہ حکم ربی کیا ہے کس کا کیا حق ہے تو اچھے دور کی بات ہے کہ کسی نے اپنی زمین فروخت کی بیچنے والے نے بیچ دی خریدنے والے نے خرید لی زمین اس کو مل گئی جس نے خریدی تھی زمین کی قیمت اس کو مل گئی جس نے زمین بیچی تھی آگے چل کر جس نے زمین خریدی تھی اس کو کوئی زمین میں گھڑا نکالنے کی نوبت آئی اس نے جب زمین میں گڑا نکالا تو وہاں سے کوئی مال خزانہ نکلایا اب جب مال خزانہ نکلایا تو دینے کا جذبہ اللہ والا جذبہ اس نے پھر سوچا کہ میں نے ان سے زمین خریدی ہے یہ مال یہ مال خزانہ تو میں نے خریدہ ہی نہیں ہے تو میرا اس سے کیا تعلق ہے تو یہ اس کے پاس سلے گئے جس سے زمین خریدی تھی اور سارا واقعہ جا کر سنا دیا کہ یہ واقعہ پیش آیا اور اٹھاؤ اپنا مال خزانہ میں نے تو زمین خریدی ہے تو زمین میرے پاس ہے دینے کا جذبہ تو اس کا جذبہ بھی اللہ والا جذبہ دینے کا جذبہ اس لئے کہ یہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے ہاتھ زمین فروض کر دی اب اس میں سے مٹی نکلے یا سونا میرا اس سے کیا تعلق ہے میں تو نہیں لوں گا تو اب دونوں کا آپس کے اندر نہیں یہ فساد نہیں ہے کہ وہ بھی لےنا چاہتا ہے وہ بھی لےنا چاہتا ہے نہیں وہ اسے دینا چاہتا ہے اور وہ اسے دینا چاہتا ہے تو اچھا بھی چلو پھر قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں تو جو بھی فیصلہ ہو جائیں اگر کوئی بات نہیں ہوتی تو چلو بھی قاضی صاحب کی بات قاضی صاحب بھی اللہ والے وہ بھی اللہ والے کوئی ایسے کوئی برے دور کی بات ہوتی تو وہ بھی کہتے ہیں بھی نہ تمہارا نہ تمہارا سرکار کو جمع کراؤ یا سارے قدیمہ ہیں تو وہ بھی اللہ والے تو انہوں نے دولوں کی بات سن کے فرمایا کہ چلو بھی بات کو سمجھ میں آگئی تب تم یہ بتاؤ کہ دونوں میں سے کسی کی بیٹی ہے ایک نے کہا کہ ہاں میری بیٹی ہے دوسرے سے پوچھا بھی تمہارا بیٹا ہے اس نے کہا کہ ہاں میرا بیٹا ہے قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ دونوں کا نکاح کر دو اور یہ مار خزانہ بچوں کو دے دو جب جذبہ ہوگا نا دینے کا دینے کا جذبہ ہوگا تو پھر ایسے واقعات پیش آئیں گے اور اگر لینے کا جذبہ ہوگا تو پھر یہ مقدمات بڑھتے چلے جائیں گے عدالتوں میں فساد بڑھتا چلا جائے گا کہ سب کا مطالبہ لینے کا ہو تو ایک ہے لینے کا جذبہ اور ایک ہے دینے کا جذبہ تو اللہ جلل شان و ہم سب کی تربیت فرمائے تبلیو والوں ہی نے تو ذریعہ بننا ہے اگر ہمارے انگر یہ خوبی پیدا ہو گئی تو کس قدر اللہ کے خزانوں سے اللہ کا قلیمہ دنیا میں بلند ہوگا پھر یہ بھی بات ہے کہ اگر اخلاق ہی تو ہیں جو دین کے پھیلنے کا کس قدر ذریعہ ہیں اس میں بہت زیادہ تفصیل کا تو موقع نہیں ہے لیکن اتنی گزارش ہے کہ اب وہ واقعات دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین نے وہ کیسے کیسے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے قسم خارق کی تھی جو کہتے تھے کہ ہم پہاڑوں سے کود کے مر جائیں گے ہم سمندروں میں شلانگ لگا کے مر جائیں گے لیکن دین اسلام قبول نہیں کریں گے لیکن ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اخلاق وہ کیسے اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا اور ایسے انسان بھی جنہوں نے قسم خارق کی تھی وہ بھی دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اخلاق کا وہ درجہ ہے فتح مکہ کے موقع پر اللہ ربوزت نے وہ دن دکھا دیا کہ آج فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے اب جس کی چاہے گردن اڑا دیں جس کو چاہے ساری زندگی جنہوں نے دکھ پوچائے تھے اور تکلیفیں پوچائیں تھی آج فاتح بن کر داخل ہو گئے جو چاہے ان کے ساتھ جائنا ان کے ساتھ سروک کرو لیکن اس وقت میں ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے کیسا نمونہ پیش کیا کہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک راستہ بتا دیا کہ دیکھو اخلاق کے ذریعے سے کتنا دین دنیا میں داخل ہوگا کسی نے کہا عوال لگائی کہ آج تو بکے والوں کی بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج ان پر رحم کرنے کا دن ہے میں ان کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا وہ سلوک کروں گا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بشورہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ قوم کے سردار ہیں تو یہ بھی سلام میں داخل ہو جائے تو کہا بھئی یہ سردار ہیں تو ان کو بلائے جائے ان کا کوئی خاص اکرام کیا جائے تاکہ یہ بھی دائرہ السلام میں داخل ہو جائے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بلاؤ تو ان کو بلائے گیا حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جب انہیں بلائے گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے اکرام کے طور پر یہ فرمایا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو امن تو یہ بات انہوں نے سنی ان کا تو گمان تھا کہ آج تو آج تو جہنا ہماری بوٹی بوٹی کریں گے اور آج بھی یہ ہمیں ہنی امن کا راستہ دکھا رہے ہیں تو بڑے متاثر ہوئے اور بڑے ذہین فہیم آدمی تھے تو پھر کسی اور ارفاظ میں کچھ مزید بھی ریایت چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ریایت فرمائی آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن یہ بات سنی تو یہ تو کوئی واقعی کوئی اللہ کے سچے رسول ہیں اتنا کچھ آدھا سینا کہ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن تو پھر مزید کسی الفاظ میں ریایت چاہی تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امن یہ بات جو سنی اللہ کی طرف سے ہدایت کی گھڑی آگئی اور ابو سفیان بھی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بن گئے ہیں کوئی ایک واقعہ تھوڑی ہے ہندہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بن گئی یعنی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بن گئے ریشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بن گئے تو اللہ ربزت ہم سب کی بھی تربیت فرمائے وہی کام اللہ پاک نے قیامت تک کی امت کو عطا فرمایا ہے تو اب یہ اللہ ربزت ہم سب کی تربیت فرمائے کہ کیسے یہ مبارک صفات دن دگنی رات چوگنی ہمارے اندر بڑھتی چلی جائیں تاکہ اللہ پاک وہ دن دکھا دیں کہ جوگ در جوگ انسان دہرہ اسلام کے اندر داخل ہوں تو قدم قدم پر اخلاق بھی ضرورت ہے تخلقو بھی اخلاق اللہ یہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ اللہ والے اخلاق اپناو اللہ والے اخلاق اپناو حقیقی اخلاق اللہ کے ہیں اور ہمارے پاس اللہ کی عطا ہے تو اللہ پاک کھلانے والے ہیں ہم بھی اللہ کی مخلوق کو کھلائیں گے اللہ جللہ شانوں پردہ پوشی کرنے والے ہیں ہم بھی لوگوں کی پردہ پوشی کریں گے حق تعالی شانوں معاف کرنے والے ہیں ہم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نسل نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی میں تجھے اولین اور آخرین کے بے تین اخلاق بتلا ہوں تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ضرور ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے اسے عطا کر جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر اور جو قرابت والے تجھ سے رشتہ توڑیں ان سے رشتہ جوڑ تو اللہ جللہ شانوں کے ہاں بڑی قدردانی ہیں اخلاق والوں کی تو اس کے لئے یہ بھی اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ ہمیں وہ مبارک اخلاق عطا فرمائے جم ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائیں نیت تو نیت میں بھی آپ غور فرما لیں کہ دنیا کی چیزیں تو صرف کامیابی کا ذریعہ نہیں بنتیں اس میں تو عمال بھرنے پڑیں گے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اخلاص کا نور بڑھتا چلا جائے تو ہر عمل سے پہلے رک جائے اپنی نیت کو ٹٹول لیں اپنی نیت کا جائزہ لے لیں اور اپنی نیت کو درست کر لیں عمل کے درمیان میں بھی اپنی نیت کو دیکھ لیں اور درست کر لیں عمل کرنے کے بعد استغفار کہ یا الہی آپ کی شایعہ نشان عمل نہیں ہو سکا تھیرہ احسان ہے کہ تو اس کو قبول کر لیں تو اب اللہ پاک کرنے فرما دیں کہ نیت کو درست کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے سونے چاندی کی ضرورت ہے لگری کی ضرورت ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے برائے راست اللہ کی قدر سے فائدہ کہ جو عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتے ہیں وہ عمال اللہ پاک ان کو قبول فرماتے ہیں عمال کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا جو ہے وہ تو ضروری ہے تو اس کے لیے کوئی الہی دا محنت کی ضرورت نہیں ہے بانت اتنی بات ہے کہ اخلاص بہت اونچی بات ہے لیکن ایک طرف اللہ کے وعدے ہیں اور ایک طرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے تو عمال پر جو اللہ نے وعدے فرمائے ہیں اللہ کے وعدوں پر یقین تو ہو اللہ کے وعدوں پر یقین تو ہو لیکن نئیت نہ ہو نئیت عمل کرنے میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہو اخلاص کے زور میں آ کر یقین کو نہ کھو بیٹھیں اور یقین کے زور میں آ کر اخلاص کو نہ کھو بیٹھیں اخلاص اپنی حدود میں رہیں اور یقین اپنی حدود میں رہیں اللہ کا وعدہ ہے کوئی حاجت ہے ہماری ہم نماز پڑھ لیں صلات الحاجت ہے ضرور پڑھ لیں تو نماز پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک حاجت بری فرمائیں گے تو اللہ کے وعدوں کا یقین تو ہو لیکن نیت اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہو جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے کریں گے اور یقین بھی ہے کہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا یہ انعام ہمیں ملے گا بعض دفعہ اخلاص کے زور میں اتنے آگئے کہ نہیں بھئی نہیں بس ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لئے عمل کرتے ہیں ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے نہیں جناب جب اللہ رب عجد وعدہ فرما رہے ہیں تو یقین اپنی حدود میں رہے اور اخلاص اپنی حدود میں رہے اللہ کے وعدے حق ہیں تو یقین کے زور میں آ کر اخلاص کو نکھو بیٹھے اور اخلاص کے زور میں آ کر یقین کو نکھو بیٹھے یقین اپنی حدود میں رہے اور اخلاص اپنی حدود میں رہے تو یہ عمل کے اندر توازن قائم کرنے کے لئے محنت کرنی پڑے گی پھر عمل میں یہ توازن قائم ہو جائے گا اللہ کے وعدوں کی یقین بھی ہو گا اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت بھی ہو گئی ہے تو اس کے لئے بھی کوئی دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ بات ہے کہ چھٹا نمبر ہے ہم سب کا ایمان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں آپ کے آخر نبیوں نے کی بینہ پر نبیوں والا کام آپ کی پوری امت میں منتقل کیا گیا ہے ہر امتی کا کام ہے پوری کی پوری امت کا کام ہے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو جس مبارک کام کے لئے اللہ ربوزت نے مبوس فرمایا اسی مبارک کام کے لئے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبوس فرمایا امت مبوس ہے آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نحش پر محنت کرنے والی بن جائے امت کا ہر طبقہ کرنے اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے تو اس کے لئے الحمدللہ ایک محنت ہے وہ محنت وجود میں آئے گی کہ جس محنت سے پورے عالم میں پورا دین زندہ ہوگا محنت کی محنت کوشش کی کوشش جدہ جہد کے جدہ جہد ہے تو یہ اللہ جلل شانوں کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو جو فضیلت اتا فرمائی ہے وہ اسی بنیاد کے پر فضیلت اتا فرمائی ہے کہ اس امت کو اللہ پاک نے نبیوں والا کام خاتم النبین والی مبارک محنت آپ کی پوری امت کو اور ہر امت ہی کو اتا فرمائی ہے ہر امت ہی کو اتا فرمائی ہے تو ایک ایک امت ہی کو اس ذمہ داری کا احسان دلا کر اس مبارک کام کے سیکھنے کے لیے تیار کرنا تو یہ ذمہ داری یہ کو ہم نے اپنے طور پر اپنے ذمہ نہیں لی نہیں حق تعالیٰ شانوں نے ہم پر یہ احسان فرمائی یہ کوئی ذمہ داری بوجھ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ نے ہر امت ہی کو پوری کی پوری امت کی ذمہ داری اتا فرمائی اور پوری کی پوری امت کو ایک ایک امتی کی ذمہ داری عطا فرمائی اور ذمہ داری کے بقدر ہی اللہ کی بدد آتی ہے ایک قبیلے کی ذمہ داری ہوگی اس کے ادبار سے اللہ کی بدد آئی گی اور ایک ملک کے ادبار سے اگر ذمہ داری ہوگی ملک کے ادبار سے اللہ کی بدد آئی گی اور اگر سارے عالم برکے انسان کی ذمہ داری ہوگی تو سارے عالم کے انسانوں کے ادبار سے اللہ کی بدد آئی گی اور سارے عالم کے ادوار سے اللہ پاک کام کی سمجھ بوج عطا فرمائیں گے سمجھ بوج جو ملے گی وہ ذمہ داری کے بقدر ملے گی ذمہ داری کے بقدر ملے گی جو پوری انسانیت کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اللہ پاک ان پر یہ کھولیں گے کہ کس ملک کو کس ملک کے ذریعے سے اٹھایا جائے کس قبیلے والوں کو کس قبیلے والوں کے ذریعے سے اٹھایا جائے اللہ پاک چٹائیوں پر بیٹھ کر یہ ساری دنیا کے نقشے بنائیں اس لیے کہ یہ پوری پوری امت کو سامنے رکھ کر یہ ذمہ داری کا احساس ہوگا تو اللہ پاک یہ سمجھ بوج عطا فرمائیں گے سمجھ بوج جو ملے گی وہ ذمہ داری کے بقدر ملے گی ایک آدمی ابھی باپ نہیں بنا بیٹا ہے تو باپ ہونے کی ذمہ داری بھی اس کو نہیں آتی اس لیے کہ باپ ہے ہی نہیں ابھی تو بیٹا ہے تو بیٹا ہونے کی ذمہ داری اس کو احساس ہے تو اللہ پاک اس کو سمجھ بوج دے دیں گے کہ اس کو ماں باپ کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے اس کو سمجھ بوج دے دیں گے کیونکہ اس کو ذمہ داری سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے یہ میرے بڑے باپ آپ ہیں اللہ اس کو سمجھ بوج دے دیں گے عجر انام بھی دے دیں گے اچھا آگے چل کر جائے نا اب یہ جو بیٹا تھا اب یہ باپ بن گیا اب باپ بن گیا اب باپ ہونے کی ذمہ داری آگئی تو جب یہ باپ ہونے کی ذمہ داری آگئی تو اللہ پاک باپ ہونے کی سمجھ بوش دیں گے کہ یہ تیرے بیٹے بیٹیاں اب ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے ان کی تربیت کیسے کرنی ہے اللہ پاک اس کو یہ سمجھ بوش دے دیں گے تو بیٹا ہونے کے زمانے میں باپ ہونے کی سمجھ بوش نہیں ملے گی اس لیے کہ بیٹا ہونے کے زمانے میں کبھی باپ ہونے کی ذمہ داری کو سوچے ہی نہیں وہ تو ذمہ داری کے بخطر سمجھ گوچ اللہ پاک قطعہ فرمائیں گے آگے چل کر یہ دادا جانا بن گیا ہے تو اب دادا جانا جب بن گئے تو پھر اللہ پاک یہ سمجھ گوچ عطاہ فرمائیں گے کہ تیرے کوتے کوتیاں یہ نواسی نواسی ہیں اب ان کے ساتھ تجھے کیسے چلنا ہے تو اس کی سمجھ گوچ دے رہے ہیں باپ ہونے کے زمانے میں دادا نانا ہونے کی سمجھ گوچ نہیں ملے گی تو جب ذمہ داری آ جاتی ہے پھر اللہ پاک اس کی سمجھوش دے دیتے اور عجر و عنام بھی ذمہ داری کے بقدر عجر و عنام ملے گا ایک قوم قبیلے کو سامنے رکھ کے چلیں گے تو اس عزام سے عنام ملے گا اور پوری عمد کو سامنے رکھ کے چلیں گے تو پوری عبت کے دوار سے عجر و عنام ملے گا تم ادھورہ ایمان ادھورہ عنام چاہتے ہیں یا پورا عنام چاہتے ہیں تو پورا عنام کے لیے جب پوری ذمہ داری اللہ نے ہمیں ذمہ داری عطا فرمائی تو ہر امت کی کوئی ذمہ داری کا احساس دلا کر اس مبارک کام کے لئے تیار کرنا تو اس امت کی چتنے فضائل آپ سنیں گے وہ فضائل اس امت کے کام کی بنیاد پر ہیں صرف نام کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ کام کی وجہ سے ہیں اور اس امت کے آنے سے پہلے ہی یہ امت ابھی دنیا میں نہیں آئی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ پانگ نے بعض امیر علیہ السلام سے اس امت کے بارے میں فرما دیا کہ اس امت کی کیا فضائلت ہے اور وہ کس بنیاد کے اوپر فضائلت ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام پر یہ وہی فرمائی کہ دعوت تمہارے بعد ان قریب ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا اور وہ سچے اور سردار ہوں گے اور میں ان سے کبھی نراز نہیں ہوں گا اور نہ ہی وہ مجھے کبھی نراز کریں گے اور میں نے ان کی اگری پشلی تمام لغزشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کرتی ہیں یہاں تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں دعوت علیہ السلام سے اللہ پاک نے اشارت فرمایا اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی امت کے بارے میں دعوت علیہ السلام سے اللہ پاک نے اشارت فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت میری رحمت سے لوازی ہوئی ہے اور میں نے آپ کی امت کو وہ نوافل اطا کیے جو انبیاء کو اطا کیے اور آپ کی امت پر وہ چیزیں فرض کی جو انبیاء اور رسولوں پر فرض کی حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور جیسا ہوگا تو یہ سارے فضائل سے نام کی وجہ سے ملیں گے یا کام کی وجہ سے ملیں گے تو یہ گزارش کی جاری ہے کہ اس کام کو ہم اپنا کام بنا دیں ایک ہے چلہ لگانا کن چلہ لگانا سال لگانا اور ایک ہے دعوت والے کام کو اپنی زندگی کا محصد بنا کے کرنا تو جب اس کام کو اپنا کام بنا کریں گے تو اللہ جلے شانوں پر یہ ہماری تربیت فرمائیں گے کہ دو کام ایک وقت میں جبہ ہو جائیں گے ایک طرف مال کمانے کی محنت ہے اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر مال کمان رہے ہیں اب ایک طرف نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کی محنت کا تقاضی سامنے آ گیا اب دونوں کام ایک وقت میں کر نہیں سکتے مال کمانے میں لگیں تو دعوت کے تقاضی کو قربان کریں اور دعوت کے تقاضی کو پورا کریں تو مال کمانے کا تقاضی قربان کریں تو ایسے وقت میں جو کام تو کام بنائیں گے اللہ پاک ان کے حوصلے کو بلد کر دیں گے مال کمانے کا تقاضی قربان دین کی محنت کے کسی تقاضی کو قربان نہیں کریں گے جہاں کے لیے کہا جائے جتنے وقت کے لیے کہا جائے جس کے ساتھ کہا جائے جس حال میں کہا جائے سارے مشابہ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائے جو پاس اور وہ لے لیں مقام پر ہو مقام پر رہتے ہوئے بھی اس محنت کے ساتھ جڑ کے چلنا اس بات کی پوری فگر کرنا کہ ہر بستی بستی مدینہ منورہ کا نمونہ بن جائے ہر مسجد مسجد نوی کا نمونہ بن جائے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں مسجد نوی میں جو دن میں عمال ہو رہے تھے وہ مبارک کا عمال تمام دنیا بھر کی مساجد میں شروع ہو جائے ہمارے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں راتوں کو جو مسجد نبی میں عمال ہو رہے تھے وہ تمام دنیا بھر کی مساجد میں راتوں کو شروع ہو جائے اور جس طرح بستی مدینہ منورہ والوں کو اللہ پاک نے سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا اسی طرح ہر بستی کو اللہ پاک دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا لے ہماری بستی میں جتنے بھی طبقات ہیں تاجر ہیں زمیدار ہیں مزدور ہیں جتنے بھی طبقات ہیں یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے بیجے ہوئے امت ہی ہیں اور حضور علیہ السلام کا کام ان کا کام ہے تو اپنی بستی میں ایسی محلت کریں کہ ہماری بستی کے سارے تاجر حضور والے کام کو اپنا کام بنا لے اور دعوت والے کام میں سے جو فرصت مل جائے تو اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر تجارت بھی کر لے تجارت بھی انسانی زندگی کا شعبہ ہے لیکن جو دعوت والے کام میں سے کچھ وقت نکال کے تجارت کر لیں گے ان کی تجارت بھی دعوت کے وزن سے تلے گی ان کی تجارت صرف تجارت کے وزن سے نہیں تلے گی بلکہ ان کی تجارت دعوت کے وزن سے تلے گی اسی طرح جتنے بھی ہمارے زمیدارے ہیں یہ زمیدارے میں اصل کے دوار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں اس میں سے وقت نکال کر بج جاتا ہے یہ زمیدارہ بھی کر لیتے ہیں اور زمیدارے میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ زندہ کرتے ہیں تو ان کا زمیدارہ بھی زمیدارے کے وزن سے ان کو سواب نہیں ملے گا بلکہ ان کو دعوت کے وزن سے سواب ملے گا مزدور دعوت والے کام میں سے کچھ وقت نکال کے مزدوری کر لیں تو ان کی مزدوری بھی دعوت کے وزن سے تولے گی تو یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ جنہ شاہد ہمارے حوصلے برنال فرما دیں کہ جب دو کام ایک وقت میں جمع ہو جائیں تو دعوت کے دعوت کے تقاضی کو مؤخر نہ کریں باقی جو تقاضی ہم قربان کریں گے وہ قربانی بڑا ہے قربانی نہیں ہے وہ قابل معافظہ ہے اس قربانی کو جو ملے گا قربانی تو ذریعہ ہے ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کا تو قربانی جو ہوگی وہ حلال چیزوں کی قربانی تو قربانی ہوگی کوئی کہے کہ جب میں تو گلی میں سے کوئی سو پچاس کتے پکڑ کر زبا کر دیں کہ میں نے اتنی جانور قربان کیے سب کہا جائے گا نہیں بھی قربانی ہو تو حلال قربانی ہو تجارت کرنا حلال ہے تجارت کرنا اللہ کے حکم پر نبی کے طریقے پر جائز ہے لیکن جب دین دنیا میں زندہ ہو جائے تو اس حلال کو یہ قربان کرنا اس جائز کو قربان کرنا یہی تو قربانی بنیں گی گریلو زندگی میں رہنا منقوع بی بی ہے جائز ہے حلال ہے لیکن اللہ کا قلمہ دنیا میں بلند ہو اور کفر کا قلمہ پست ہو انسانی جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے اس کے لیے جہنم ہم بی بی بچوں کی جدائی بھی برداشت کریں گے تو اللہ جلل شانوں کی ذات کریم ذات ہے یہ ایسا مبارک موقع ہے اگر ہمارے جذبات بھی ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے ازائم بھی ہوں اور اپنے آپ کو جنم بڑی سے بڑی قربانی کے لیے پیش کریں تو اللہ جلل شانوں کی ذات کریم ذات ہے اللہ رب جلل اس وقت کے ہماری اس کو قبول فرمالے بیٹھنے کو اور ہمیں بہت تک اس مبارک کام میں دن دگنی رات چومی ترقی کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دیں تو ایک ایس میں چلہ لگانا تین چلہ لگانا اور ایک ایس کام کو اپنا کام بنا کے کرنا تو سب کے سب اس کام کو کام بنانے کے لیے تیار ہیں نہیں بیٹھے بیٹھے ہیں نہیں کھڑو کے فرمائیں سالی جان سالا مال کور کون تیار ہیں بھئی وہاں ماشاءاللہ بہت مبارک اللہ پاک آپ سب کے عظم ارادوں کو قبول فرمالے سب آمین تو ہو بھئی آمین تو اب اتنی گزاری سے ہے کہ ہم نے تو عزم کر لیا کہ انشاءاللہ کام کو کام بنائیں گے اب اس میں جو فوری اس وقت کے جو فوری تخاذہ ہے اس میں اللہ پاک ہمیں قبول فرمالے